بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو پرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کانٹریکٹ ایکٹ اٹھارہ سو بہتر کا چیکٹر نمبر نائی اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیلمنٹ آف پلچ یہ بیلمنٹ آف پلچ کیا ہوتا ہے اس کے ضرورت کیوں پیش آئی یہ کانٹریکٹ کے اندر کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر کیوں ڈالا گیا تو اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کی جو ریلمنٹ سیکشنز ہیں وہ ایک سو بہتر سے لے کر ون ایٹی ون تک ہیں تو دوستوں ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پریٹ پا جیسٹس کا اینڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن یا پھوبریں آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستوں آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو پہلے میں آپ کو ایلیبریٹ کر دوں کہ یہ بیلمنٹ آف پلچ کیا چیز ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو گزارشتا اپنی ویڈیو کے اندر بیلمنٹ کا جب ہم وہ چیپٹر پڑھ رہے تھے ٹاپک پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر بیلمنٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیلمنٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک بیلر ہوتا ہے اور ایک بیلی ہوتا ہے اور جو مال ہوتا ہے سبجیکٹ آف تی کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کو بیلڈ گوڈ کہتے ہیں یا اس کو امانت کہتے ہیں اور بیلر جو ہے بیلی جو ہے وہ بیلر سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے مجھے چاہیے یا اگر بیلی جو ہے اپنا کوئی امانت جو ہے کسی بیلی کے پاس رکھنا چاہیے تو اس میں گھرا سکتا ہے اور یہ ہوتا ہے کانٹریکٹ آف بیل میں یعنی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک دوست دوسرے کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے جی کہ آپ کی گاڑی مستحار چاہیے میں نے اسلامباد جانا ہے ٹریو کے لیے دو تین دن کے بعد میں آپ واپس کر دوں گا تو یہ اس کا آبجیکٹ ہے کسی آبجیکٹ کے تحت اگر کوئی مال لیا جائے یا بیچنے کے لیے لیا جائے تو جب بیلر جو ہے وہ اپنا امانت دوسرے بندے کو دیتا ہے کسی امین کو دیتا ہے یا کسی امین یا بیلی کو دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ آف بیل کانٹریکٹ آف بیلمنٹ ہے تو اسی طرح جو بیلمنٹ آف پلج جو ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑا سا معاملہ ڈفرینٹ ہے اس کے اندر یہ ہے اس میں ایک ہوتا ہے پانی ہوتا ہے ایک پانی ہوتا ہے اور جو سبجیکٹ آف تی کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کو پلج کہتی ہیں یعنی کہ جو امانت دی جاتی ہے اس کو پلج کیا جاتا ہے یا اس کو پلج آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ کانٹریکٹ آف پلج بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اب بیلر جو ہے بیلر کے جو مسادی ہے وہ ہے پانر اور بیلی کے جو مسادی ہے وہ ہے پانی اب بیلمنٹ کے کانٹریکٹ کے اندر جیسے آپ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہو کہ آپ کی گاڑی چاہیے تو میں بیلر ہو گیا میں نے آپ کو اپنی گاڑی آپ کو دی استعمال کرنے کے لیے کسی آبجیکٹ کے لیے آپ بیلی ہو گئے اور یہ جو میری گاڑی ہے یہ آپ کے پاس امانت ہو گئی یا پھر بیل گڑ ہو گیا اور یہ بیلمنٹ کے اندر یوں ہوتا ہے کہ اب میں پانر ہوں میرے پاس گاڑی ہے اور میں آپ کے پاس جاتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں آپ بیلی ہیں یا پانی ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی مجھے میری گاڑی رکھ لو تین مہینے کے لیے رکھو اور مجھے تین لاکھ رپا کرزہ دو تو جب آپ میری گاڑی کو اپنے پاس بطور امانت رکھتی ہیں اور مجھے تین لاکھ رپا کرزہ دیتی ہیں تو میں پانر ہو گیا آپ پانی ہو گئے اور یہ جو گھڑی ہے جو میں نے آپ کے پاس بطور امانت رکھی تھی یہ سبجیکٹ آف کانٹریکٹ اس کو پلج کہتے ہیں یا سبجیکٹ آف پلج اس کو امانت کو پلج کہتے ہیں تو یہ جب ایگریمنٹ ہمارے درمیان وہ تیپا گیا تو اس کو کہتے ہیں کانٹریکٹ آف بیلمنٹ آف پلج یا کانٹریکٹ آف پلج بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو اس کے میں سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن 172 ہے اب 172 کے اندر انہوں نے دیفینیشن کی ہے ایک پانر کے کی ہے پانی کی کی ہے اور پلج کی دیفینیشن کی ہے اب پانر کون ہوتا ہے جو بندہ مال کا مالک ہوتا ہے کسی منقولہ مال کے مالک کو پانر کہتے ہیں اور جو بندہ کرزہ دیتا ہے اور مال جو ہے اپنی کسٹریڈی کے اندر رکھتا ہے تو اس مال کو اپنی کسٹریڈی کے اندر جب رکھتا ہے تو وہ مال پلج ہو جاتا ہے اور اس ایک قسم کی زمانت ہی سمجھنے اس کو تو وہ جب مال اپنی کسٹریڈی کے اندر رکھ کر کرزہ دے گا مجھے تو وہ پھر پانی ہوگا اب جو مال جو ہوتا ہے جو امانتن جو پانر جو ہوتا ہے وہ پانی کی حوالے کرتا ہے اور وہ اپنی کسٹریڈی کے اندر رکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پلچ یا کانٹریکٹ ہے کانٹریکٹ آف پلچ یا بیلمنٹ آف پلچ اس کو کہتے ہیں تو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 173 اب سیکشن 173 کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے پانی پانیز رائٹ آف ریٹین اب پانی جو ہے اس کے پاس مال کے روکنے کے رکھنے کا حق اب یہ پانی کو حق حاصل ہے کہ وہ مال کو اس وقت تک روکے جب تک کہ اس مال کی اوپر جو اس کی اخراجات آئیں اپنے پاس کسٹریڈی کے اندر رکھنے کے لیے وہ پانیز سے جب تک بصول نہیں کر لیتا اب میں نے آپ کو پانی رو گیا آپ پانی ہو گئے میری گاڑی میں نے آپ کو دی آپ نے مجھے کرزہ دیا میری گاڑی آپ نے اپنے پاس گھر بھی رکھ لی یا پلچ کر لی اب آپ کے پاس اس کو کھڑا کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے گاڑی کو آپ پارکنگ کے اندر لے کے جاتے ہو یا کوئی گہرج کرائی کے اوپر لیتے ہو اور ساتھ آپ چوکیدار مقرر کرتے ہو تو گہرج کا کرایا اور ساتھ میں چوکیدار کی تنخواہ یا دیگر جو اس کے اندر جو وہ اخراجات اٹھتی ہیں تو پھر یہ آپ کا رائٹ ہے یعنی آپ پانی ہیں اور پانی کا یہ رائٹ ہے کہ جب تک میں آپ کو یہ ایک تو کرزہ واپس کروں گا اور ساتھ میں یہ جو دیگر اخراجات ہیں یہ آپ کو واپس کروں اور جب تک میں آپ کو یہ اخراجات ادا نہیں کر دیتا تا وقت آپ میرے مال کو یا میری گاڑی کو اپنے پاس ریٹین رکھ سکتی ہیں اس کی بات آ جاتی ہے سیکشن 174 سیکشن 174 کہتی ہے کہ پانی اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پانی جو ہے یعنی آپ پانی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پلچڈ گوڈ کو کسی دیگر کرزے کے مات کے اندر بھی اپنے پاس ریٹین رکھے اب میرا اور آپ کا ایک معایدہ ہوا اس معایدے کے تد میں نے آپ کو اپنی گاڑی بطور پانر میں نے آپ کو اپنی گاڑی بطور امانت تھی آپ کے پاس گیر بھی رکھی آپ نے مجھے تین لاکھ رفعہ دیا اور تین مہینے کا ٹائم تیہ ہوا اب اس کے علاوہ اگر میں نے آپ سے کوئی کرزہ لیا ہے تو آپ میرا جو گاڑی روک سکتی ہیں تو آپ صرف اس کانٹریکٹ کی حد تک روک سکتی ہیں کہ جو میں نے آپ کے ساتھ کیا اس کے علاوہ اگر میں نے کوئی دیگر کانٹریکٹ آپ کے ساتھ سائن کیا ہے اس کانٹریکٹ کے اندر آپ یہ گاڑی میری جو ہے ریٹین نہیں رہ سکتے جب میرا یہ کانٹریکٹ پورا ہوگا آپ سے اپنی گاڑی واپس لے لگا یہ میرا معاہدہ جو آپ کے ساتھ ہوا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور دوسرا اگر کوئی بہن کرزہ لیا ہے تو آپ بدریہ عدالت مجھ سے لے سکتی ہیں اگر میں اس سے انکاری ہوتا ہوں تو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 175 175 میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پانیز رائٹ ایس ٹو ایکسٹر آرڈینری ایکسپینسس انکرڈ اب اس کے اندر یہ ہے کہ پانیز جو ہوتا ہے جو پانر کا مال اپنی کسٹرڈی کے اندر رکھتا ہے اور اس کی اوپر کوئی ایکسٹر آرڈینری خرچہ آتا ہے جو کرزے کے علاوہ ہے تو وہ جو پانی ہوتا ہے پھر اس کو رائٹ حاصل ہے کہ میرے مال جو ہے اس کو روک لے اگر کوئی معاہدہ میرے ساتھ اس نے سائن نہیں کیا جب تک کہ میں اس کے ایکسٹر آرڈینری جو ایکسپینسس اس نے برداشت کی ہیں وہ اس کو ادا نہیں کر دیتا ہے یعنی کہ پانر جب تک پانی کو اس کے ایکسٹر آرڈینری ایکسپینسس جو اس کے مال کی کسٹرڈی کے اوپر اس نے اٹھائی ہیں وہ ادا نہیں کر دیتا تب تک یہ مال کو اپنے پاس ریٹین رکھ سکتا ہے اور اس میں انہوں نے ایک اور بات یہ بھی کی ہے کہ اگر کوئی ایسا معاہدہ مال کے روکنے کا نہیں ہوا تو پھر وہ مال اس کو اس تاریخ کے اوپر واپس کرنا پڑے گا اور جو اس کے اوپر ایکسپینسس آئے ہیں اگر وہ اس کو دے دیتا ہے تو ویلن گوڑن ادر وائز وہ بزری عدالت اس سے وہ ایکسٹر آرڈینری ایکسپینسس ہیں جو اس نے مال کی کسٹرڈی جو اپنے پاس تہویل کے اندر رکھا اس کی حفاظت کی اس کے اوپر آئے وہ بزری عدالت حصول کر سکتا ہے پانی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون سیمیٹی سیکس اب سیکشن ون سیمیٹی سیکس کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے کہ پانی سرائٹ ویر پانر میکس ڈیفارڈ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں اب جیسے میں نے آپ کو بتایا میرا اور آپ کا معایدہ ہوا میں پانر ہوں اور آپ پانی ہیں میں نے اپنی گھاڑی آپ کے پاس گروی رکھی آپ کے پاس پلاج رکھی اور آپ سے کرزہ لیا اب میں اس کرزے کو وہ تین مہینے کی مدد کے لئے لیا اب وہ میں اپنے وہ معایدے سے ڈیفارڈ کر گیا یا میں اسے وہ پورا نہ کر سکا یا میرے پاس پیسے نہیں دینے کے لئے یا میں کسی دیگر کسی انسیڈنٹ کا شکار ہو گیا یا میں ڈیلیبریٹلی آپ کو پیسے نہیں دینا چاہتا تو آپ کے پاس پھر اختیار حاصل ہے اس سیکشن 176 کے تحت پہلا کہ آپ بدری عدالت مجھ سے پیسے لے سکتے ہیں ایک دوسرا آپ کے پاس رائٹ ہے کہ میرے مال کو آپ روک لو تیسرا کہ میری گھاڑی کو آپ فروخت کر دو اور فروخت کر کے اپنی جو رقم کرزے والی ہے وہ آپ رقم رہ جاتی ہے وہ ایک کنسز نکال کر وہ باقی کے رقم آپ پھر مجھے یا پانر کو واپس کرنا پڑے گی تو اس میں یہ تین چار رائٹ سنو نے 176 کے اندر بتائیں کہ اگر پانر جو ہوتا ہے یا میں ڈیفارڈ کر جاتا ہوں وہ کرزہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا تو پھر آپ میرا مال جو ہے یا میری گاڑی جو آپ کے پاس مووبل پراپرٹی جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے آپ اس کو بیج سکتی ہیں اور بیج کر اپنا کرزہ واپس کر سکتے ہیں میرے خلاف آپ دعا کر سکتے ہیں یا میرے مال کو آپ ریٹین کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں تا وقت کہ میں آپ کو کرزہ ادا نہیں کر دیتا یا اکسٹینسز ادا نہیں کر دیتا اس کے پاس آتی ہے سیکشن 177 سیکشن 177 کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ڈیفارٹنگ پانرز رائٹ ٹو رڈیم ڈیفارٹنگ پانرز رائٹ ٹو رڈیم اب جب میں آپ کا کرزہ دینے کے اندر ناکام ہو گیا یا کرزہ ادا کرنے یا کرزہ واپس کرنے میں ناکام رہا یا کاثر رہتا ہوں یا میرے پاس پیسے ختم ہو گئے یا میں ڈیفارٹ کر گیا یا میں دیوالیاں ہونے کے قریب ہوں یا میری ایسی کو مجبوری ہے کہ میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا اور آپ جو ہیں وہ میری گاڑی جو ہے آپ اس کو بیچنے کا ارادہ کر رہتی ہیں مجھے نوٹس بھی دیتے ہیں لیکن پھر بھی میں پیسے ادا کرنے سے کاثر رہتا ہوں اور آپ اس کا پھر اس کی بیچنے کے لیے اخبار کے اندر اشتہار دے دیتے ہیں یا بہلی محلے کے اندر لگا دیتے ہیں یا ٹیلوین کو پہ کوئی اشتہار دے دیتے ہیں اس کو فروف کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے جو ڈیٹ دی جی کہ پچیس پارہ دوہزار پندرہ کو میں یہ بیچ دوں گا اب پچیس پارہ دوہزار پندرہ سے پہلے پہلے پانچ دن دس دن پندرہ دن پہلے مجھے کئی سے پیسے مل گئے آپ کے تین لاکھ رپے آپ کا مل گیا اور وہ میں آپ کے پاس پانی کے پاس لے کر چلا گیا اور پانی سے کہا یا آپ سے کہا کہ جناب یہ پیسے لیں اور میری گاڑی مجھے واپس کر دیں تو پھر آپ جو ہیں وہ کرزہ مجھ سے واپس لے لیں گے اس کے اوپر جو گاڑی کے رکھنے کے اوپر جو ایکسپینسز آئیں وہ لے لیں گے جو اشتیار کے اوپر آپ کے ایکسپینسز آئیں وہ مجھ سے لے لیں گے اور آپ میری گاڑی جو ہے مجھے واپس کر دیں گے تو تب جا کے یہ معایدہ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 178 اب سیکشن 178 کیا کہتی ہے اس میں یہ ہے کہ پلچ بائی مرکنٹائل ایجنٹ اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو سیلزمین ہوتے ہیں ایجنٹ ہوتے ہیں جو مالک کی بحاف کے اوپر اس کا مال بیچتی ہیں اس کے لیے مال خریدتی ہیں اس کی ایمار کے اوپر کانٹریکٹ کرتی ہیں اس کی ایمار کے اوپر وہ معایدہ کے پاسداری کرتی ہیں پیمنٹ کرتی ہیں پیمنٹ ریسیف کرتی ہیں ان کے پاس وہ جو ایکسکلوسیٹ پاورز بھی ہیں ان کے پاس دیگر پاور بھی ہیں اور اگر وہ بندہ مالک کی اجازت سے اگر اجازت سے مالک کی اجازت سے اگر وہ مال پلج رکھ کے یا میرا یا میں کہتا ہوں میں پانر ہوں اور میرا کچھ سیلزمین ہے وہ میری گاڑی کسی کے پاس کرزہ اپنا گردی رکھ کے اگر کسی سے وہ کرزہ لیتا ہے تو وہ ایک ویلیڈ مادہ ہوگا اور میں جو ہوں جو پانر ہوں وہ میری بہا پہ اس نے معایدہ کیا ہے تو اب اس کو میری بہا پہ جتنے بھی وہ کام کرے گا وہ سارا لیگل ہوگا اگر میں اگر وہ کرزہ دینے کے اندر ناکام رہتا ہوں تو وہ جو پانی ہے میرے خلاف یا میرے ایجنٹ کے خلاف وہ کربائی ادالہ کے اندر کر سکتا ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ایجنٹ ہوتا ہے سیلز ایجنٹ ہوتا ہے یا پانر کا جو ایجنٹ ہوتا ہے اگر وہ مرکنٹائل ایجنٹ ہے تو اپنے وہ مالک کی بیہا پہ اگر وہ کوئی کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہے پلج کا یا کانٹریکٹ آف پلج سائن کرتا ہے یا بیلمنٹ آف پلج سائن کرتا ہے تو اس کو پھر وہ لاکت ہے وہ انفورسیبل کانٹریکٹ ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ سیکشن 178 سیکشن 178 اے یہ کیا کہتی ہے پلج بائی پرسن ان پوزیشن انڈر وائیڈیبل کانٹریکٹ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب ایک پانر ہے اور ایک پانی ہے اب اس میں جب وہ اپنے درمیان آپس نے کوئی مہادہ سائن کرتی ہیں اب اس کے اندر یہ جو مہادہ سائن ہوتا ہے اس کے اندر ایک بندے کی یا تو پانر کی کانسنٹ نہیں ہے یا پھر پانی کی کانسنٹ نہیں ہے یا کہ اس کے اندر انڈیو انفلوینس ہے یا اس کے اندر پورشن ہے اس کے تحت یہ جو مہادہ ہے یہ جو ہمارا کانٹریکٹ ایکٹ ہے اس کی سیکشن 19 اور 19 اے کے تحت یہ وائیڈیبل کانٹریکٹ ہے اور وائیڈیبل کانٹریکٹ وائیڈیبل ہوتا ہے لیکن اب یہاں یہ وائیڈیبل کانٹریکٹ کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا وہ کیوں اس لیے کہ اگر اس میں میری مرضی شامل نہیں ہے لیکن میری مرضی کے بغیر میری جو گاڑی ہے وہ دوسرے بندے کو دی گئے یہ پانی کو یا تو پانی جو ہے اس نے مجھے کرزہ دیا ہے تو اس کے اندر اگر ایک بندے کی کانسنٹ نہیں ہے یا انڈیو انفلوینس ہے تو صرف اس وجہ سے کہہ دینے سے وہ معایدہ منسوخ ہو جائے یا وائیڈیبل ہے یا اس کے اوپر انفورسیبل بائی لا نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے وہ انفورسیبل بائی لا ہوگا اور جب تک پیسے واپس نہیں کر دی جاتے ہیں تو اس میں یہ جو یہ جو اگر اس میں جب کیس عدالت کے اندر لگتا ہے تو اس کے اندر پانیور کو پھر ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ میرا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 179 اب سیکشن 179 کیا کہتی ہے سیکشن 179 کہتی ہے کہ پلج بیئر پانر has only unlimited interest کہ پانر جہاں اس کو محدود جس کے اختیارات ہوں اب ایسی ہوتا ہے جی کہ بعض اوقات پانر جو ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں جیسے میں ہوں میں اپنے بھائی کو ساتھ ملا لیتا ہوں اپنے دو تین بھائیوں کو ساتھ ملا کر آپ کے ساتھ پانی ہیں آپ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتا ہوں اور ہم اپنا جو موووبل پراپرٹی ہے وہ آپ کے پاس بطورے گروی رکھتے ہیں یا آپ کے پاس پلج کرتے ہیں یا امانتاً آپ کے پاس رکھتے ہیں اور آپ سے ہم کرزہ لیتی ہیں اب جب اس کے اندر جب وہ کانٹریکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے یا دورانے کانٹریکٹ جتنا میرا رائٹ بنتا ہے پانر کا بطورے پانر پانر نمبر 1 پانر نمبر 2 پانر نمبر 3 بطورے پانر ہکدار نہیں ہوں مجھے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا میرا بنتا ہے میں اپنے حصے سے زیادہ نہیں لے سکتا تو اس میں میں اپنے حصے کی حد تک ریسپانسیبل ہوں اپنے بھائی کی حصے کی حد تک ریسپانسیبل نہیں ہوں تو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 180 اب سیکشن 180 کیا کہتی ہے سیکشن 180 کہتی ہے کہ سوٹ بائی بیلیز آر بیلر اگنسٹ رانگ ڈوئر اب اس کے اندر یہ ہے کہ میں پانا رہوں آپ پانی ہیں میں نے اپنی گاڑی آپ کو گروی رکھی آپ کے پاس آپ کے پاس امانت رکھی یا آپ کے پاس پلاج کی اور آپ سے تین مہینے کے لیے آپ کے پاس پلاج رکھی اور آپ سے تین لاکھ رپا کرز لیا اب اس کے اندر یہ ہوا کہ میری گاڑی جو آپ کی کسٹڈی کے اندر تھی وہ چوری ہو گئی اور آپ نے ایف ایار درد کروا دی اور آپ نے مقدمہ دائر کر دیا اور بعد میں گاڑی رکاور ہو گئی اس مقدمے کے اوپر جتنا خرچ آئے گا یا جتنا بھی اس کا نفر نقصان ہوگا جو ہم لوگ برداشت کریں گے پھر وہ اس وہ ہمارے برابر کے اس کے اندر آئے گا اگر جتنا بھی نقصان ہوا ہے آدھ آدھ ہمارا دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا اگر مثال کے طور پر میرے پاس میں نے آپ سے پیسے لیے اور میرے پاس پیسے چوری ہو گئے تو پھر ان کی ریکاوری کے لئے ایف ایار درج کرواتے ہیں یا جو بھی ہم عدالت کے اندر وہ کوئی اپنا مقدمہ دائر کرتی ہیں یا مقدمہ چلتا ہے اس کے اوپر جو اخراجات آتی ہیں کہ اس مال کی ریکاوری کے لئے تو پھر ہم اس کے اندر جو نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اس دونوں اس نفع نقصان میں ہم برابر کے چائے بیلے رہے چائے بیلی ہے چائے پانا رہے چائے پانی ہے وہ ہر دو فریقین جو ہیں وہ برابر کے شریک ہوں گے اس میں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 181 اب سیکشن 181 کیا کہتی ہے سیکشن 181 کہتی ہے کہ کمپنسیشن افٹینڈ بائی سچ سو اب اس کے اندر یہ ہے کہ وہ تمام دعوے یا مقدمے جو ہم عدالت کے اندر کرتی ہیں معافضے کے لئے یا اس کے ریلیف کے لئے یا اس ریلیف کی تقسیم کے لئے تو اس میں ایسے ہوتا ہے جی کہ یہ جو اپنا پانر اور پانی جو ہوتی ہیں اگر ان کو اس جو کانٹریکٹ سائن کرتی ہیں اس کی وجہ سے کوئی ان کو پرافیٹ ہوتا ہے تو پرافیٹ کے اندر جو ہے وہ دونوں برابر کے شریک ہوں گے اگر ان کو کوئی دادرسی عدالت سے یا کوئی ریلیف عدالت سے مطلوب ہے تو اس ریلیف کے اندر بھی دونوں برابر کے شریک ہوں گے اور اس میں یہ ہے کہ اگر کسی تیسرے بندے کے خلاف انہوں نے مقدمہ مسال کے طور پر وہ جی مال چوری کا مقدمہ دائر کر دیا اور یہ مقدمہ جیت گئے اور اس کو ارجانہ دینا پڑ گیا اور ساتھ میں گاڑی بھی ریکاور ہوگی یا پیسے ریکاور ہوگی اس کو ارجانہ بھی دینا پڑ گیا تو ارجانہ کی جو رقم ان کو ملے گی تو پھر یہ ان دونوں کے درمیان برابر کے تقسیم ہوگی اس کے پوچھ جتنے ایکسپینسز آئیں گے وہ برابر کے تقسیم ہوں گے اور پرافیٹ بھی ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستو کیا شیئر کریں اور میری چینل کو سسکرائب کریں اور مجھے نئی ویڈیو کیانے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اگر آپ کو کمنٹس ہیں کوئی قویری ہے کوئی قیسن آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں you're most welcome thank you اللہ حافظ